ابھی میں نے جانا ہے ایک مہندی پر وہ مہندی ہے بھئی میرے دوست کی مبارک بات دینے کیونکہ یہ سندھ گیا ہوا تھا سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بھئی سب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بھئی ڈیک ہوں گے خیار خیاریت سے ہوں گے ولکم بیک ہوگے تو ہم سب کینے در ولوگ کے اندر اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو بھئی سب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر لو بھئی سب میں فریش ہو چکا ہوں بکوز ابھی میں نے جانا ہے ایک مہندی پر وہ مہندی ہے بھئی میرے دوست کی ٹائم ہو رہا ہے ساڑے نو کا تقریباً دس یا ساڑے دس تک میں واپس ہی آ جاؤں گا مہندی لگا کے فورا نہیں بھئی میں نے واپس آ جانے کیونکہ آج میں نے جلدی سونا ہے تقریباً تین چار دن ہو گئے میری روٹین ہی سرکی ہوئی ہوئی ہے میں لہور تقریباً رات تین چار بجے سوتا تھا اور صبح ساہ دار بجے اٹھ جاتا تھا اس وجہ سے جو ہے نا تبید میری تھوٹی خراب ہو رہی ہے یہ نو مجھے فول تیز بخار چڑ جائے تو جو ہے نا اپنی روٹین کو تھوٹا سیٹ کرتے ہیں آہ کے جو ہے نا کل کا پورا دن بھی سوئیں گے آج بھی جو ہے نا جلدی جا کے سو جائیں گے فیلال پرنس کوٹ اپنا اٹھا رہے تھے بکوز رات کو جو ہے نا تقریباً تھوٹی دیر بعد تھانڈ پڑ جائے گی اگر تھنڈ پڑ گی تو وہ پہن لے گئے ورنہ وہ گاڑی میں پڑا رہے گئے نکلتے ہیں بھئی کوٹ بغیرہ جو انا اٹھا لیا ہے اور ابھی جو انا گاڑی کھڑی ہے باہر بکوز ابھی تھوٹی دیر پہلے ہی میں آیا تھا ویہاڑی سے تقریباً رات میں سویا ہوں تقریباً ایک دو بجے صبح آٹھ نو بجے اٹھ کے پھر چلا گیا تھا بھئی ویہاڑی اور ابھی تھوٹی دیر پہلے اگر نہیں ہے تو بھائی سب اٹیم چلیں گے پیسے نکلوا کے سیدھا مہندی پہ پہنچے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ نکل چکے ہیں اور مہندی سے پہلے جتنے بھی کام ہیں وہ نکلتا آتے ہیں پھر مہندی پہ پہنچتے ہیں بھائی میں فری ہو کے آ چکا ہوں گھر کے بلکل نزدیک بکوز جلدی جلدی مہندی لگا لی تھی ترش کفی زیادہ تھا اس وجہ سے اوہدر میں نے ولوگ نہیں کیا اور میں مہندی لگا کہ بھائی آ چکا ہوں ابھی چلتے ہیں گھر گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں سکون سے سوتے ہیں بھائی ایک یہ جو ہماری گلی ہے نا ما شا اللہ بھائی بہو تنگ ہے باقی وہ اس گلی میں ہمارا آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ہوگی اس گلی میں بھائی ہمارا ابھی میں گھر بننا ہے کچھ بن گئے کچھ بننا ہے تو وہ گلی جو ہے نا کھلی ہے سکون سے جو ہے نا گاڑی گھس جاتی یہ گھر ہی تھوڑی سی تنگ ہے ابھی ساڑے دس کا ٹائم ہو ہے پتہ نہیں سارے سو ہی نا گئے ہوں گاڑی کو اندر کھڑا کرتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بھائی صبح دین ڈے بھائی دن ہو چکا ہے دوسرا اور میں اٹھ گیا ہوں ملنگ بنا ہوں کیونکہ میں فریش نہیں ہوا ابھی جا کے جانا میں نے فریش بھی ہوئی نا کپڑے بھی ہوا کافی زیادہ تیز چلی ہوئے تھوڑی دیر پہلے نا ادھر نا بادل تھے ذرا دوب نہیں تھی بھائی فل بارش والا موسم تھا لیکن دوب نکل آئی ہے اب چلتا ہوں فریش ہو کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں چلو جی بھائی ہو چکا ہوں میں فریش خراب ہو گیا ہے موسم ابھی تھوڑی دیر پہلی در فل دوب تھی لیکن ابھی جو ہے نا بادل آگئی ہے موسم ہوا ہوا ہے بھائی فل بارش والا اللہ کر کے آج بارش آج اچھا سال ہے کہ اتنا عرصہ ہوگی بھائی میں نے بارش نہیں دیکھی کافی عرصہ ہوگی بارش نہیں آج بارش ہو جائے تو مزہ آ جانا بھائی چیک اور موسم کیا بات بھائی کیا بات ہے بھائی میں نے بریانی اوڈر کی ہے وہ آتی اس کو کھاتے ہیں بھائی راہ شہر آ گیا تھا سندھ سے وہ بھی ہے سویا ہوا اٹھتا ہے تو اس سے کہتے ہیں جو ہمارے کمرے میں سمان استعمال ہونا سیمنٹ انٹے وغیرہ وہ ہمیں جو مانگواہ کے دے تاکہ کل یا پرسو مستری لگائیں کام اپنا مکاہیں کب سے رولا ڈالا ہوئے سوڈیو کا گیمنگ روم کا کب سے رولا ڈالا ہوئے بھائی یہ تو مکاہ کے چھوڑے ہیں لہور گیا تھا تب میں گاڑی کو دلوا کے کھڑا کر کے گیا تھا اس کے بعد کسی نے نہیں نکالی کل جو ہے اس میں میں ویہاڑی گیا ہوں اور اس کا حال دیکھ بھائی دوبارہ سے کتنی گندی ہوگی یہ چک کرو بھائی یہ چک کرو ساری یا فرکا کچھ سین کرتے ہیں بڑا عجیب لگتا ہے یہ باہر مطی وغیرہ اڈی ہوگی کل یہ پر سو موسم جب سیٹ ہو جائے گا پھر اس کو دلوا کے لائیں گے پھر اس کو گھڑا کریں گے اگر اس کو آج ہی دلوا کے آئیں گے پھر بارش ہوگی پھر مٹی شہٹی ہوگی پھر اس ہماری بریانی آ چکی ہے بڑی مزیدار قسم کی آئے ہائے 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 آج کا پورا دن جو ہے نا تھوڑا سلیپی سلیپی ہے بڑا لیزی ڈے آج کچھ کرنے کو تھا نہیں کچھ ایکٹیوٹی نہیں تھی کہیں گئے نہیں اس لیے نا سارا دن میں بیٹے پر پڑھے رہے ہیں سارا دن سلیپی سلیپی ہے بھی جو ہے نا تقریباً چھے بج چکے ہیں اور چھوڑی رات سارا ہو گئی ہے بھائی سب روک گئی ہے تھوڑی دیرے پہلے تو بھائی بڑی شدید قسم کی فل تیز چال رہی تھی لیکن اب روک گئی ہے یہ چکرنہ آپ موسم فل بارش والا موسم ہے لیکن بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی بھائی یار کل میرے ایک دوست کا ہے ولیمہ جس کی مہندی پہ ہم لوگ گئے تھے ان کا ولیمہ ہے تقریباً رات کے ساتھ آٹھ بجید لوڈن میں ہی ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان کے ہاں بھائی برات کا فنکشن ہے ایٹھ ٹائم دونوں فنکشن سیم ٹائم پہ ہیں اب دیکھو کیا سینجھ بنتا ہے میں ادھر جاتا ہوں یا ادھر جاتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ ولیمہ پہ شہریار چلا جائے گا اور ادھر برات میں میں چلا جاؤں گا اور جن کی کل برات ہے ان کا پرسو ولیمہ بھی ہے ادھر بھی جانا ہے پرسو برات پہ تو کل جانا ہے اور آج موسم بھی خراب ہے تو گاڑی کو جو ہے نا کل صبح جا کے دھلوا لیں گے تقریبا بارہ ایک بجے اور ادھر ہم لوگ نے جانا ہے پانچ چھے بجے تب تک کل جا کے ہم لوگ گاڑی کو دھلوا لیں گے دی نیکس ڈے یار ابھی دن ہو چکا ہے دوسرا اور میں اٹھ چکا ہوں لیکن فریش نہیں ہوا میں نے سوچا بھائی پہلے جا کے گاڑی کو فریش کرواتے ہیں پھر خود فریش ہوں کہ ابھی جا رہا ہوں میں گاڑی کو دھلوانے تقریبا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس کا چلتے گاڑی کو دھلواتے ہیں اور تقریبا دو منٹ کے اندر اندر بھائی میں سروس ایسیشن پہ پہنچ جاؤں گا ادھر چل کے پھر میں اسے ملتا ہوں پہنچتے ہوں آئے ہیں آج کسی اور سروس ایسیشن پہ آئے ہیں کیونکہ ادھر جس پہ پہلے جاتے ہیں ادھر کافی زیادہ رش تھا اس لئے میں نے کہا پھر لیٹ ہو جائے گی اس کو میں ادھر کھڑا کر دیا فل غلیز کھاڑی ہے اب تھوڑی دیر لگے گی پندرہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور یہ بھائی فریش ہو جائے گی بھائی صاحب آج پھر موسم چیک کریں اے 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 ادھر دیکھو بھائی بھائی موسم ہے لیکن بھائی آئی نہیں رہی یہ چیک کریں چلو جی فائنلی گاڑی دلوا لی ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں گھر اور موسم آپ لوگ چیک کرو مجھے لگتا ہے پھر سے دوب نکل گئی ہے یہ دیکھو بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ دوب نکل نہ آئے اللہ نہ کرے دوب نکلے باقی بادل چیک کرو موسم تھا بھائی فل بارش والا تھوڑی دیر پہلے تو بھائی پروپر بارش والا موسم تھا لیکن اب تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے بادل شادل ہٹ رہے ہیں سورج نکل رہا ہے دوب نکل رہی ہے تو پتہ نہیں کیا سیندھ بنتا ہے گاڑی لے کے جا رہا ہے اپنے دوست حمزہ کے پاس جس کی شادی تھی اس کو مبارک باتے نے کیونکہ یہ سیندھ گیا ہوا تھا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہوا تو ماشاء اللہ بھائی کافی تیز چل رہی ہے لیکن سورج نکل آیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورج نکل آئے گا دوب نکل ہے تو ویسا ہی ہوئے بھائی دوب نکل آئی ہے باقی شہر ابھی تقریباً آدھے گھنٹے تک کھانے شانہ کھا کے ریڈی ہونا ہے بھرات کے لیے تقریباً دو بھائی ہم لوگ جائیں گے یہاں سے حاصل پور آئے شاید حاصل پور بھرات ہے آج کا ویلوگ یہ تر ہی انڈ کر رہا ہوں بکوز یہ ویلوگ چوٹا سا لمبا ہو رہا ہے ابھی جو اینا میں نے بھرات کا ویلوگ بھی سٹارٹ کرنے اس لیے ویلوگ انڈ کرنے لگا ہوں امید کرتا ہوں بھائی آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ پسند ہے تو چینل کو کرتا سبسکرائب بیل ایکن کو کرتا پریس ملتے ہیں اگر ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ساتھ والے کو خیال رکھیں اللہ حافظ